اس بار انساہ اللہ عید الاجہہ کی نماج سوسر ڈسٹینسنگ کے ساتھ عید گہاں میں ادا کی جائے گی کاجی اے سہر حافظ عبدالکدوس حادی نے کمیسنر صاحب سے ملاقات کر بات چھیت کے بعد کیا اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کاجی شہر عبدالکدوس حادی کانپور و کارگوزار جنہ سکری جمعی طرمہ اتن پردیش سب سے پہلے تو میں آج پہلی تعلیق عید الاجہ کی میں مبارک بات دیتا ہوں آپ حضرات کو اور خاص سے اسے چونکہ یہ دولہ سا کا وقت تب ہمارے آپ کے سامنے ہیں بہت سے مسائل ہیں لیکن اس مسائلوں کے ساتھ ساتھ سب سے ہمیٹر یہ ہے کہ بڑی آفیت کے ساتھ عزت کے ساتھ سارے مرحید انشاءاللہ تاہی پائیں گے پریشان ہونے یہ بالکل ضرورت نہیں جس طریقے سے جانوروں کی قربانی ہوتی تھی ہمیشہ اسی طریقے سے قربانی ہوگئے انشاءاللہ اور بھائیس ہے پلوا ہے بکری ہے بکرا ہے دنبا بھیر وغیرہ وغیرہ وہ جانوروں سے احتیاط کرنا پڑے گا جس کی گورنمنٹ نے پابندی کر رکھی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائیوں کو یا ہماری گورنمنٹ کو یا ہماری پرشانسوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے مارکٹیں جو لگتی ہیں نالا روڈ کھلوا ہے اور نئی سڑک ہے باکرگنج ہے جاجموں ہے حلیم کاریج گراؤنڈ کی بھی باتچیت میں نے کی ہے اس کی بھی اجازت ہے جگہ جگہ پر بھیر لگتی ہے حلیم کاریج میں کر کام کریں گے تو بھیر کام ہوگی روڈوں پر یہ آسانی ہو جائے گی اس لئے مارکٹ وہاں بھی لگائے مال آنے جانے کے جہاں تک مسئلہ ہے پولیس کی طرف سے کبھی کبھی لوگوں کو تکلیفیں ہوتی پولیس مال کو روک لیتی پکڑ لیتی ہے لوگوں نے کئی متع برابر ہر سار شکایتیں کی ہم سے اور انشاءاللہ اس سال ایسا نہیں ہوگا پولیس نہیں روکے گی نہ پریشان کرے گی جو قربانی کے سلسلے مال آئیں گے پھر بھی احتیاط کے طور پر اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز عیدالعظہ عیدگان ہوگی انشاءاللہ سوشل ڈیسنسن کے ساتھ ہوگی یہ موقع فرہم نہ کریں کہ پرشان کو انگلی اٹھانا پول ہے اس کا احتیاط کریں وہ خیال لگ کے تو ادھر کئی سالوں کے بعد ہمیں یہ موقع اللہ دے رہا ہے تو ہم کہنے کے موقع فرہم نہ کریں سوشل ڈیسنسن کی پابندی کے ساتھ ہم نماز عیدالعظہ عیدگان میں پڑھیں گا انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہو مساجد میں بھی نماز عیدے ہوگی جیسے ہوتی تھی یہ ہمارے لئے خوشی اور مسئلت کی بات ہے کہ کانپور شہر کے اندر کیا پورے ملک کے اندر کورونا وائرس بڑے مہا ہماری چل رہی تھی بڑی پریشانی کے سامنے کرنا پڑھنا تھا اس وقت آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے آپ کی رونے کی وجہ سے آپ کی نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العصد کی مدد ہوئی اور اس وقت جو ہے بہت قابو میں ہے اس لئے یہ موقع دیے جا رہے ہیں آپ اس وقت اور اپنی پر مسئلت موقع پر نماز میں دعا ضرور کریں اللہ تعالی یہ وبا ہمارے ملک سے نکل جائے ستاکہ یہ مہا ہماری سے نجات مل جائے ہمارے ملکوں کو تاکہ اس پریشانی کے سامنے کرنا نہ پڑھیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کو خیال لکیں گے جانوروں کی قربانی جو ہمیں کرنی ہے ہم کھولے میں نہ کریں بن جگہ پر کھریں اس کا احتیاط کریں ہماری وجہ سے پولوسی کو یا آنے جانے والے کو یا پاس کے محلے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے دوسرے بھائی رہیتے ہیں اس کا ہمیں خیال لکھنا پڑے گا اور گندگی بلکل نہیں ہونی چاہیے صاف صفائی کا پورا احتمام وہ خیال لے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں گوش اگر کہیں لے جانا ہے تو بن اس انداز سے لے جانا ہے کہ کسی کی نگانا پڑے ویسے بھی شریعتی بار سے کچھ کھانے کی پینے کی چیز تو کھولی بھی لے جانا منع ہے تو ہم ویسے بھی احتیاط کریں پھر گوشت کسی کو تکلیف پہنچیں اس سے بہتر ہے کہ ہم شریعت کی پابل نہیں کریں تو ایسے کوئی بھی موقع فرہم نہ کریں اس سے کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی کے سامنا ہمارے دوسرے بھائیوں کرنا پڑے یا ہمارے پریشاستت کے اندھیکاریوں کو انگلی اٹھانی پڑے ہم نہیں چاہتے کہ غطی طور پر اس کا احتیاط کریں اور ہر جگہ پر کہیں پر بھی ہوں مارکٹ میں ہوں مسجد بھی ہوں نمازید الحزق لے گئے ہوں یا ہم جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوں بھیل قطعی نہ لگائے کیونکہ جب پابندی ہے تو احتیاط لازم ہے ہمارے لئے خاص طور سے جو ہے قربانی کے جو استعمائی نظام ہوتا ہے اس کو لے کر کہ کچھ پریشانیات ضرور ہوتی ہیں تو اس میں ہماری رائے اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حرص کی بات نہیں احتیاط ہم نہیں کر پائیں گے اس لئے کہ اس میں بھیل ہوتی ہے میری رائے ہے کہ استعمائی قربانی کا نظام ابھی ٹال دیں اگلے سال کریں اس سال اسی انداز سے کر لیں جیسے پچھلے سال ہم نے قربانی اپنے گھروں میں کر لی تھی اور بخری کے ساتھ سادر میں پڑوے بھائی سے بھی کٹھوائے لئے تھے بہتر ہے یہ اگر اسی شکل ہوئے تاکہ بھیل بار سے بچا جا سکے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بخریت آنے والی جو بڑی آفیت اور آسانی اور عزت کے ساتھ گزرے گی ہم آپ سب کو مبارک بات دیتے ہیں اور دعا گوہیں آپ کے لیے کہ اللہ آفیت کے ساتھ سارے منازل تحفرما دے امید ہے انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنے بات کو میں ختم کرتا ہوں